کس کو اپنی طلب سے سعبات چاہیے سبحان اللہ ایک تو یہ انداز ہے پوچھنے کا کس کو چاہیے ایک تو یہ انداز ہے میں کس کو چاہیے اور ایک یہ انداز ہوتا ہے کہ کس کو چاہیے اللہ اکبر ہاں جی دو ادا ہیں ایک ادا سے پڑھتے ہیں تو سوال استفامیہ کس کو چاہیے اور ایک ہوتا ہے کس کو چاہیے ہاں جی میں تو اس ادا میں پڑھتا ہوں کس کو اپنی طلب سے سعبات چاہیے 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 ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ایک قدم بھی نہ ہم چل سکے گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکے گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکے گے حضور ہر قدم پر قرم آپ کا چاہیے ہر قدم پر قرم آپ کا چاہیے آپ کے عشقوں میں شیئر سنیے شیئر اللہ کا قرم ہے یہ بھی یہ حضور کا عشق کی ہے جو ہمیں اس وقت یہاں بٹھایا ہوا ہے اپنی بستریں چھوڑ کر نیندے چھوڑ کر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کس کی محبت بیٹھے ہیں زور سے کہو کس کی محبت بیٹھے ہیں ہاں مائے عشق پینے آئے ہیں اور مائے عشق پی پی کے مد ہوش بھی ہوں انشاءاللہ اور یہ مد ہوش یہ ایسی ہے کہ جب گیرے جب گیرے موسوے میں خانہ تھا ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے ہیں اور انشاءاللہ میں محبت پیتے رہیں گے سرشار ہوتے رہیں گے اور اس مد ہوشی میں حضور کی فرمانوں کو لبیک کہتے رہیں گے کہو انشاءاللہ حضور کی آنکھوں کو ٹھندک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز باجمات ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ حضور کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے ہاں جی ہاں جی ہاں جی چار کہتے ہیں کہ آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہے آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تم ہے پر ہر تڑپ میں بلالی آدھا چاہیے ہر تڑپ میں بلالی آدھا چاہیے ہر تڑپ میں ہمیں ہاں جو ادھا چاہیے ہر تڑپ میں محبت کرنے والے بڑی محبت کرنے والے پیار کرنے والے صدقہ ہے یہ بھی ہوئی کی نات کا ہم میں کوئی سرخ خواب کے پر تھوڑی لگیں گے کوئی پانچ سو روزے تنگھا بے کام نہ کروائے کچھ آتا ہی نہیں گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کرنے والے حضور کی نسبتوں کا صدقہ کھا رہے ہیں ہم لوگ بڑی محبت ہیں اور اعزاز آپ بھی بڑے ملیں لیکن ایک اعزاز ایسا مل جائے نا آئے 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 پھر کچھ نہیں چاہیے ہے جی سنو کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنی غلامی کی دے دے سمد آپ اپنی غلامی کی دے دے سمد عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے ایک شیر پڑھنا ہوں جو اس کلام کا نہیں ہے ایک شیر پڑھنا ہوں جو اس کلام کا نہیں ہے یاد ہی ہے کہ عشق رسول جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے بڑی بڑی طاقتوں کے آگے یہ عشق رسول کے آگے کچھ ٹھیرتا نہیں ہے یاد ہتنا ہے اس وقت صحابہ اکرام کے دور میں کہ جب سمندری بڑی بڑی کشٹیاں جو ہوتی ہیں وہ نہیں بنانے کا آرڈر تھا کہیں لوگ ڈوب نہ جائیں ایک جنگ قادص سے غلی بنی اس کے لیے دنیا کو عبور کرنا تھا تو کوئی کشٹی نہیں تھی لیکن پھر بھی محمد عاربی کے غلام دریا پر دریا کو حکم دے رہے ہیں تو دریا فرق بن رہا ہے سبحان اللہ اور لوگ اس دریا میں اپنے گوڑے دڑا رہے ہیں دشت دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہمیں بہر ظلمات میں دڑا دیئے گوڑے ہمیں سبحان اللہ ہیں جی اور وہ دریا پار کر گئے پھر حضرت خالی بن صاحب نے بھی وقاس خالی بن تھے یاد پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا لشکت سے کوئی سامان گر تو نہیں گیا تو کس نے کہا میرا یہ گر گیا کس نے کہا میرا یہ گر گیا تو آپ نے دریا کو حکم دیا تو دریا نے کوئی سامان بھی عمز کر دیا سبحان اللہ یہ ہے عشق رسول کی طاقت جس کے آگے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی بس ضرورت ہے اس کو بیدار کرنا خود آگی کا سمجھ دورِ حاضر کے راکٹ کی کیا رسیت دورِ حاضر کے راکٹ کی کیا غیثیت اپنے سینے میں حیدر کا دم چاہیے اپنے سینے میں حیدر کا دم چاہیے اپنے سینے میں حیدر کا دم چاہیے تردے چاہیے نہ تکالت لکھوں اشکوں سے جب تک نبزو ہو میں کیسے نات لکھوں دردِ جامل ملے نہ تکالت لکھوں اور اندازِ احمد رزا چاہیے اور اندازِ احمد رزا چاہیے ماشاءاللہ اندازِ احمد رزا کی کیا بات سماناللہ